گریٹر اقبال پارک بھی نیپ کے ریڈار پر مبینہ بے زاب کیاں اور انکواری شروع منظومے کی تکمیل پر اڑھائی عرب روپے لاغتائی نیپ نے ریکارڈ طلب کر لیا ایڈیشنل ڈریکٹر سٹاف کا ڈی جی پی ایچ اے کو مراسلہ پارک میں بھرتی ہونے والے مالیوں کی تفصیلات تنخواہوں کے اخراجات طلب 32 گھوست ملازمین کی تنخواہیں پرائیوٹ اکاؤنٹس میں جانے کا انکشاف پانچ ہزار کے کام پر پچاس کیسے خرچ ہوئے یہ پوچھا تو سب نیپ کے خلاف اکٹھے ہو گئے نیپ کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ملکی مفادات کے لیے کام کر رہا ہے نیپ میں ہر سفارش اور اہودہ گیٹ سے باہر ختم ہو جاتا ہے اب اماندار لوگوں کا جینا آسان ہوگا چیرمن نیپ جونسٹس ڈیٹائر جوئید اقبال کی زیرے صدارت اہم اجلاس ڈی جن نیپ لاہور کی میگا کرپشن کیسز کی تحقیقات سے متعلق بریفنگ چیرمن نیپ سے پاکستانی بزنس کمیونٹی کے کنسٹرکشن ایسوسییشن کے وفت کی بھی ملاقات نیپ حوالات میں شہباز شریف کو تھنڈ لگنے لگی سابق وزیراعالہ نے سردی سے بچنے کے لیے جیکٹ منگوا لی شہباز شریف کو دیسی بکرے کی تازہ یخنی بھی فراہم کی گئی حوالات میں سردی سے بچاؤ کے لیے انتظامات نہیں ہیں ملازم شہباز شریف عامدن سے زائد اساس اجات کیس میں اہم پیشرفت حمزہ شہباز اور سلمان شہباز کے بینک اکاؤنٹس کا ریکارڈ نیپ کو محصول نیجی بینک کے نمائندہ نے ریکارڈ نیپ حکام کے حوالے کیا اکاؤنٹ کھلنے سے لے کر دو ہزار اٹھارہ تک کی ٹرانسلیکشن کا ریکارڈ شامل اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز کی زمانت قبل اس گرفتاری میں بیس نومبر تک توسیر جسٹس علی باقر نچفی کی سروراہی میں دو رکنی بینچ نے درخواست زمانت کی سماد کی حمزہ شہباز کی پیشی پر عدالت کے باہر لیگی کارکن جمع نارے بازی سیکیورٹی کے سخت انتظامات بلدیہ اسمہ ریونیو پاور ہاؤس کی ناکامی پیندس مارکیٹو کا کرائے وصول نہ کیا جا سکا پندرہ کروڑ تیس لاکھ سے زائد کے بقیاجات کامل وصول ہے سابقہ حکومت کے چین بھجوائے طلبہ کی موجودہ حکومت نے خبر نہ لی محکمہ ہار ایڈوکیشن کے ایک اور ناہلی سامنے آگئی چین میں موجود طلبہ کو سکولرشپ کے پیسے نہ مل سکے چینی زبان کا ڈپلومہ کرنے گئے طلبہ روز مرہ کے اخراجات پورے کرنے سے قاسر طلبہ کو مہانہ ترپن ہزار روپے دیے جاتے ہیں سندر کے قریب خونی ٹرافک حادثہ قیمتی جانے لے گیا دودھ کے برتنوں سے لدہ تیز رفتار منی ٹریک اُلٹ گیا خوفناک حادثے کے نتیجے میں آٹھ افراد جامحک اکیسے زائد زخمی حادثے کا شکار ہونے والے بیس افراد کا تعلق ایک ہی گاؤ سے ہے جنہ اور جنرل ہسپتال میں چھ زخمی تحال ذریعہ علاج تین کی حالت نازک ٹاؤن انتظامیہ کا جائے حادثہ سے ٹراک اور دیگر ملبہ ہٹانے میں چار گھنڈے لگ گئے غروت میں جینا محال قرض موت کا پھندہ بن گیا باغبان پورا میں رکشہ ڈرائیور کو پیکٹرل چھڑک کر آگ لگانے کا انسانیت سوز واقعہ پچاس سالہ بحید کو آٹھ ہزار قرض نہ دینے پر عفضل نامی شخص نے زندہ جلا دیا غریب رکشہ ڈرائیور تین دن بعد ہسپٹل میں دم توڑ گیا لاہور بھی اس متاثرین کے آواز بنا تو حکام کو ہوش آ گیا پولیس نے مقدمہ درج کر کے ملزم کو گرفتار کر لیا کینسر کے مریضوں کے لیے بڑی خبر برین ٹیومر کے مریضوں کے لیے جدید علاج جب لاہور میں بھی ممکن جنرل ہسپٹال میں مریض کو بے ہوش اور کسی اعضاء کو ناکارہ کیے بغیر چالیس سالہ شہری کا کامیاب آپریشن ڈاکٹرز نے انسانی خدمت کا فریضہ انجام دے کر ایک اور تاریخ رکم کی بنام اکاؤنٹس کو پیپلز پارٹی سے جوڑنا زیادتی ہے پیپلز پارٹی نے آصف زرداری کا کیس لڑا اور نہ کبھی لڑے گی وہ خود اپنے کیسز میں کلیر ہو رہی ہیں احتساب سے نہیں پگڑیاں اچھالنے سے منع کیا پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کی پریس کانفرنس کمرزمان گھائرہ بولے حکومت گرانے کے موڈ میں نہیں شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے بولنے نواز شریف اور مریم نواز کی خاموشی پر سوال اٹھ رہے ہیں سینٹ الیکشن کے لیے جوڑ توڑ اروج پر حمزہ شہباز نے پارلیمانی پارٹی کے اجلاس کل طلب کیا اپوزیشن لیڈر کے حکومت میں موجود پرانے اتحادی عراقین ایسیملی سے رابطے سعود مجید اور سائرہ افضل تارڈ کو جتوانے کے لیے کوششیں تحریک انصاف کی بھی حکمت عملی تیار عراقین ایسیملی کو مختلف گروپس میں تقسین کرنے کا فیصلہ ہر گروپ کی نگرانی ایک صوبائی وزیر کرے گا تنزیلہ امران سمی ایسیدی کے حق میں دستبردار تنزیلہ امران آزاد حیثیت سے سینٹ کا الیکشن لڑ رہی ہے بلدیاتی مسوڑہ دوزار اٹھارہ لیگی بلدیاتی نمائندوں پر لٹکتی تلوار بن گیا پنجاب حکومت بلدیاتی مسوڑہ ساداک سریت سے پاس کروانے کے لیے مطار رہے ڈیپٹی کمیشنرز کو ایڈمیسٹریٹیو کنٹرول دینے کی بھی تیاری جوڑ توڑ کے لیے ڈرائنگ روم ڈائیلوگ کی سیاست شروع تبدیلی کے نام پر بننے والی حکومت کیا تبدیلی لائی بتایا جائے رلیف کے نام پر ووٹ لینے والوں نے عوام کو مہنگائے کا تحفہ دیا سو دن بھی مکمل ہونے کو ہیں مگر تبدیلی کہیں نظر نہیں آ رہی امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا منصورہ میں تقریب سے خطاب ملکی محشت بہالی کی طرف چل پڑی لیکن تھوڑا وقت لگے گا سیمٹ انڈسٹری میں سرمایہ کاری کی وسیق جائش ہے بھارت کو تجارت کے لیے پسندیدہ ملک کا درجہ دینے کا فلحال کوئی ارادہ نہیں وزیر آزم کے مشیر براہ تجارت عبدالرزاک داؤت کا انٹرنیشنل سیمٹ کانفرنس سے خطاب فرانزک کی قانونی پیچیتگیوں کو دور کرنے کی ضرورت ہے قتل کیس کی تفتیش میں فرانزک کی اہمیت ہوتی ہے فرانزک کی بنیاد پر ٹھوز شواہد لیے جا سکتے ہیں ہینڈ رائٹنگ ایکسپرٹس کا بھی الگ شعبہ ہے جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کا لاہور ہائی کورٹ میں فرانزک انویسٹیگیشن سے متعلق سیمینار سے خطاب سادسہ کے لیے خوشخبری تبادلوں کا نیا سکیجول جاری تبادلوں کے لیے نئی درخواستیں آٹھ سے تیس دومبر تک وصول کی جائیں گی یکم سے آٹھ دسمبر تک درخواستوں کی سکروٹنی کی جائے گی دس دسمبر کو لسٹیں آویزہ کی جائیں گی میک میں نے سکیجول جاری کر دیا مگر وزیر تعلیم ایک بار پھر لا علم رہے بولے تبادلیں پرانے سکیجول کے مطابق ہی ہوں گے سرکاری ملازمین اور پینشنرز کے لیے خوشخبری تنخواہیں اور پینشن تیس نومبر کو ملیں گی یکم اور دسمبر کو بینکوں میں چھٹی کے باعث فیصلہ انتیس نومبر کو تنخواہ اکاؤنٹ میں منتقل جبکہ تیس نومبر کو دس لیاب ہوگی مہکمہ خزانہ پنجاب مہکمہ وائل لائف این پاکس نے پنجاب بھر میں تیتر کی شکار کی جاست دے دی شکاری حضرات پندرہ نومبر سے پندرہ فروری تک شکار کر سکیں گے ترز تعمیر کا شہکاہ رتن سنگھ دہ کھولا انتظامیہ کی غفلت کا شکار نامور مصنف رتن سنگھ کی رہائش گھا گارمنٹس کی دکان میں تبدیل عدب کی دنیا میں رتن سنگھ کو شاعری اور افثانہ نگاری میں عالی مقام حاصل تاریخی ورسے کی حامل امارت انتظامیہ کی توجہ کی اشت منتظر آٹومیٹک گن برامدگی کا کیس اداکار اسد ملک کی زمانت منظور عدالت کا پچاس ہزار کے مچل کے جمع کرانے کا حکم پولیس نے اسد ملک کو کینٹ کے چہری میں پیش کیا اے ایس ایف کی ائرپورٹ پر کاریوائی خاتون مسافر کے پر سے تیس تولے سونے کے بسکٹ برامر سائمہ عبدالغفور پی آئیے کی پرواز ساتھ آٹھ نو سے ٹورنٹو جا رہی تھی اے ایس ایف حکام ٹینس کو ملک کے ہر کونے میں لے کر جائیں گے کوٹس کی مرمت کے لیے حکومت سے فنڈز کی درخواست کی ہے تیسری پاکستان اوپن ٹینس چیمپینشپ میں دنیا کے بہترین کوچز کو مدو کیا گیا ہے سیکٹری پنجاب لانڈ ٹینس رشید مانک کی پریس کانفرنس خصوصی بچوں کے لیے تربیت خصوصی بچوں کے لیے باغیت جنا میں سکاؤٹس کیمپ کا انہکات کیا گیا سکاؤٹس کیمپ کی خطام پر بچوں میں رامات بھی تقسیم کیے گئے رحمت اللہ العالمین حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا جشن شہر میں جشن عید ملاد النبی منانے کی تیاریاں اروج پر گلیوں بازار اور گھروں کی سجاوٹ کا سلسلہ جاری گنپت روڈ پر سجاوٹی اشیاء کی خریداری کے لیے شہریوں کی آمد اور شہر میں گوندہ باندی سے سموک میں وازہ کمی آئندہ چوبیس گھنٹوں تک مطلعہ برالود رہے گا لاہور اور گردو نوہ میں ہلکی بارش کا بھی امکان محکمہ موسمیات نے آگاہ کر دیا